بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کی بڑی اہم خبریں امان پاکستان کو دو شریع تین عرب ڈالر قطر دو عرب ڈالر سعودی عرب ایک عرب ڈالر عرب امارات ایک عرب ڈالر اچانک یہ تمام ممالک جو ایک مہینہ پہلے تک دمڑی دینے کو تیار نہیں تھے یہ ڈالروں کی برسات کیسے شروع ہوگی آخر ہوا کیا ایسا اور بالاخر آپ کو بتا ہے کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوگی اور جو آپ کو بتا ہے ویڈیوز آئی ہیں اس میں جنرل فیض نظر کہیں نہیں آرہے آخر کیوں کیا وہ میٹنگ میں نہیں تھے یا انہیں میڈیا پر نہیں لیا جا رہا اور جنرل باجوہ صاحب کی چھ مہینے دس دن کی ایکسٹینشن پر بات ہو رہی ہے ریٹائرمنٹ کیا واقعی ہوگی اور کیا پاکستان کی فوج اسرائیل کے انڈر کام کرے گی کیا معایدہ ہو چکا ہے یہ وہ معلومات ہیں جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں میری یہ ساری تھیوری ہے میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈاٹس کو کنیک کرتا ہوں وہ تمام انفارمیشن جو بہت سارے مختلف ذرائع سے حاصل کی ہیں آپ ویریفائی کرنا بہت ساری اس کو مشکل ہے لیکن لوجک سے بات ہو سکتی ہے ڈاٹ کنیک کر کے تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود اس کو اندازہ کریں کہ ان خبروں کو کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی وی پر تو خبر آئے گی نہیں کہ یہ تھیوری بیسٹ خبریں ہیں انیلیسز ہیں تو اس کو جب آپ ریسرچ کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو پوری جو خبر اور معلومات ہے اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دو دن قبل ایک پرائیویٹ جیٹ گلف سٹریم جی تھری اس کا ریجسٹریشن نمبر ہے این فوری سکس فور سک سیون اے ایم یہ امان سے لینڈ کرتا ہے قطر میں اور افوائیں شروع ہوئیں کہ اسرائیلی موساد کے ہائی اوفیشلز اس جہاز کے اندر موجود تھے ظاہر ہے عام لوگوں کو یہ جہاز ملتا نہیں ہے پرائیویٹ جیٹ ہے اور چھتیس گھنٹے یہ جہاز وہاں موجود رہا این اس وقت جب شہباز شریف جنرل باجوہ بھی موجود تھے اور موساد بھی اب یہ دیکھیں پوسیبلیٹیز کیا ہیں ممکنات کیا ہیں کیا یہ تفاق ہے یا واقعی سوچا سمجھا منصوبہ تھا اب ظاہر ہے کہ وہ اسرائیلی خود ہی اٹھ کے آ تو جا نہیں سکتے کوئی سوچی سمجھی منصوبہ سوچی سمجھی سازش کے تعدی سارے کام ہوتے ہیں یہ فورن پولیسی کے آپ کو پتہ ہے بند دروازے ہمیشہ کھولے جاتے ہیں کھیلوں کے ذریعے اس کی بڑی مثال پاکستان ہندوستان کی کرکٹ آپ دیکھ لیں اب جو قطر میں ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے یہ دنیا کا اولیمپکس کے بعد سب سے بڑا کھیلوں کا مقابلہ جہاں دنیا کے اکتس ممالک شریک ہو رہے ہیں ایران تک اس میں شریک ہو رہے ہیں اب دیکھیں اسرائیل کی جو فٹبال کی ٹیم ہے وہ بھی اس میں شرکت کر رہی ہے اس کے لیے اسرائیل کے لوگوں نے پندرہ ہزار قطر کے ویزو کی درخواست دی اور وہ منظور ہو گی اب یاد رکھیں کہ قطر اور اسرائیل کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں تھے اب وہ بہتر ہونا شروع ہیں جب سے ترکی اور اسرائیل کے تعلقات اپس میں ڈپلومیٹک بہتر ہوئے انہوں نے بھی اپنے معاملات کو بہتر کیا طیب اردگان اس پر ڈپلومیٹک بیکڈور چینل چلا رہے ہیں قطر کے ساتھ یہ معاملات بڑے عرصے سے ہونا ہی تھے اچھا قطر بڑا عجیب و غریب ہے ایک طرف دیکھیں فلسطین کی یہ معلوم داد کرتے ہیں وہاں لوگوں کی غزہ میں دوسری طرف الجزیرہ چینل جو ہے مسلسل عرب اسرائیل تعلقات کی بات کرتا ہے لیکن بڑے طریقے سے عربی میں وہ مختلف کرتے ہیں انگلیش منگوہ کانٹنٹ بلکل مختلف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح اس کے تعلقات مسلم ممالک سے بحال ہو جائیں خاص طور پر عرب ممالک میں اس سے تسلیم کر لیا رہا ہے اب یہ کام ظاہر ہے رات و رات تو ہونا نہیں جس طرح امریکہ بیس سال اغانستان میرا لیکن پھر قطر میں دوہا میں جگہ جگہ مذاکرات ہوتے رہے بڑے بڑے لوگ آتے رہے جا تیرے حصہ لے تیرے پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ بنا گولی چلائے پندرہ تاریخ کو یہ وہاں سے نکل گئے تب دنیا کو پتا چلا اسرائیل کے ساتھ معاملات بھی ترکی کے ساتھ معاملات بھی یہ اسی طرح ہی جڑے ہوئے ہیں ان پر کام اسی طرح بیکڈور ہوتا رہا ہے سعودی اور ایران کے درمیان بھی یہ تعلقات بحال کرنے کے لئے جو خفیہ میٹنگز ہیں وہ ہو رہی ہیں اس وقت اس کا ریزلٹ آئے گا پانچ سال بعد جائے اسی طرح قطر اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس پر بھی بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے لیکن قطر ایک بہترین میڈیئیٹر ہے صلاہ کرانے والا یہ یاد رکھی گا ہے اسرائیل کو کسی وقت بھی تسلیم کر سکتے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ پندرہ ہزار اسرائیلی جب یہ میچ دیکھنے آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی کے لئے اسرائیل نے کہا کہ ہم موساد اس کا سارا ذمہ لے گی موساد آئے گی دیکھے گی ان کی انٹیلیجنس کے لوگ آئیں گے اس پر بات چیز شروع ہوئی اب دوسری طرف شہباز شریف اور جنرل باجوا دو عرب ڈالر کی امداد لینے وہاں چلے گی اب سعودی عرب ڈالر ایک عرب ڈالر سعودی عرب دیر اعرب امراض اور یہ تمام مومن والے جنہوں کی قطرق سا تعلقات خراب تھے پھر ٹھیک ہوئے انہوں نے انکار کیا تھا پیسہ دینے سے اب ایک دم دے دیا اب دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں اب پاکستان کی فوج اسرائیل میں قطر میں سیکیورٹی کے فوٹبال میں اپنے فرائز انجام دے گی اب جہاں ان کے جہاز کھڑے ہیں وہاں ایک پارکنگ لوڈ میں اسرائیلی جہاز وہاں پاکستانی جا اب یہ بڑی ایران اب لوگ کہہ رہے ہیں تصویر اب ایسی تصویر تو آپ کو نہیں ملیں گی ظاہر ہے لیکن جہاز لینڈ کرتا ہے جو سیویل ایوییشن کا ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو میرے ساتھ ابھی چل رہو گی گلپ سٹریم جی تھری این فور سکس سیون اے ایم یہ لینڈ کیا اس میں سیکرٹ انٹلیجنس موساد کے لوگ شامل تھے اب ظاہر ہے ان کے پاس سیکیورٹی ایکوپمنٹس ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں آپ کو پتا ہے ان کا معاملہ ہے پاکستان کے مہاں پر جوان کام کریں گے پاکستان اور قطر کے درمیان اچھے جو ڈیل ہوئی نہ اس میں وزیر دفاع موجود تھا پاکستانی نہ وزیر خزانہ اگر دفاع کی ڈیل ہو رہی ہے دو اور اب ڈالر بھی ملنے تو وزیر دفاع اور وزیر خزانہ دونوں کو ہونا چاہیے تھا لیکن دونوں کو نہیں رکھا گیا اعتماد نہیں کیا گیا جرنل باجوہ اور شہباز شریف تھے وہاں پر اور یہ یاد رکھیں کہ قطر میں امریکہ کی وہاں پر ائر بیسز بھی موجود ہیں کیونکہ قطر میڈل ایس میں امریکہ کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ وہیں قطر سے ہی ہوتے ہیں تو یہ وہ ملک ہے یاد رکھی گا انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانے اپنے ملک کو اوپر لے جانے عرب جو سپرنگ سے بچنے کے لیے یہ تمام جس طرح ترکی تسلیم کر چکا ہے اب اسی راستے پر پاکستان کو لگانے کی کوشش ہے سب سے بڑا اہم ملک پاکستانی ہے اسی لئے شہباز شریف صاحب کے قطر سے بڑے گہرے تعلقات بھی ہیں شیخ جاسم ہو قطریخہ تو یہ تمام ماضی میں میں مسالیں ملتی ہیں اس کی اب آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آل شریف اور سعودی عرب سے بھی قطر سے ان کے جب تعلقات خراب ہوئے تو بعد میں کس طرح ٹھیک کیے گئے اور ہمارے نیوٹرل تھا آپ کو پتا ہے یہ نیوٹرل ہیں یہ ووایت بنے کبھی نہیں مانتے اب موجودہ حالات میں دیکھیں ان کی ایکسٹینشن بھی اسی طرح بنے گی چھے مہینے دس دن کی ان کی ایکسٹینشن اب لازمی ہو جائی کیونکہ حالات غیر معمولی ہوں گے جو کمانڈر کانفرنس کل ہوئی ہے اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے دیکھیں انہوں نے سرکولیٹ کر دی ہے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ جنرل فیض نظر نہیں آ رہے اس کی کیا وجہ ہے باجوہ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہے 29 نومبر کی تاریخ شہباز شریف صاحب انہیں ایکسٹینشن دیں گے اور اب جو بہت ساری نیوز آٹلٹس میں ساری ریپورٹڈ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں بلکہ ریپورٹڈ ہو رہے ہیں بلکہ اسلام خبرنامی اس میں تو پورا انہوں نے چھاپ دیا سارا کہ یہ ایکسٹینشن چھے مہینے دس دن کی ہوگی اس کی وجہ چھے مہینے دس دن تاکہ کر جو موجودہ حکومت ہے اور پھر جو آگے الیکشن ہے یہ سارا سسٹیمیٹکلی منیج ہو جائے جب تک نئی حکومت آئے تو وہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرے گیم یہی ہوگی ظاہر ہے پولیسی ہیں جساں کیانی صاحب کی تھی پھر مشرف کی تھی وہ نہیں مانے پھر رہیل چیف نے کیانی صاحب کی پولیسیاں نہیں مانی اب اس وقت لیٹنین جنرل سائر چھمشید نومان مرزا عزر عباس اور فیض حمید یہ چاروں پاسیبل سکسیسر ہیں ان کے پیچھے محمد عامر جو ہے لیٹنین جنرل فیورٹ چوائیس ہے زرداری صاحب نواز شیف اور ان سب کی ان کا جو آختملتان کے کور کمانڈر ابھی جنرل لیٹنین چراغ ان کا نام بھی سامنے آرہا اور پھر اس کے بعد جو آئی ایس آئی کے موجودہ ندیم انجم ہے ان کا نام بھی ہے جنرل فیض کی جو ٹرانسفر تھی اس نے بڑا لوگوں کو سرپرائز کیا پشاور سے بہاول پر کیونکہ وہ جو کتنی بھی کالا دم تنظیم ہیں ان کو ساتھ موائدے اور کے پی کے کوئی سنبھالنا افغانستان کے امور پر ان کی بڑی دسترس تھی اب جو لیٹنین جنرل سردار حسن آئے ہیں یہ بھی 11 کور کے بڑی امپورٹن کور افغان پولیسی کے تناظر میں اور ان کی کارگل کے بھی ٹائم بینگ پر بڑا مشہور ہوئے تھے پھر وہ دشتگردی پر جنگ تھی وہ ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے ان سب کا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس پورے علاقے کو جانتے ہیں اور یہی وجہ تھی عمران خان جو تھے وہ جنرل فیض کی حمایت میں تھے کسی رکھنا چاہتے تھے اس طرف اور پھر وہ اصل میں معاملہ تو سارا کور بڑی امپورٹنٹ ہے کام بڑا امپورٹنٹ ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں لیکن اصل مسئلہ صرف تو صرف کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا وہ جو چائے کا کپ انہوں نے لہرا دیا تھا یہ وہ چائے کا کپ افغانستان میں ان کو لے ڈوبا یہ ابھی جتنی بھی سی لیں ان کو سزا دی جاری ہے امریکہ جن کا جو کردار تھا امریکہ کے ان خلابیں وہاں سے اس میں ان کا یہ بڑا اہم کردار تھا اس وجہ سے امریکہ اب انہیں کھڑے لائن وہ جو بزرداری صاحب کہتے ہیں لگا دیئے اصل مسئلہ اگلی حکومت کے لیے اگلے سیٹ اپ کے لیے ابن نواز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں ان کی صاف صاف سادی سادی دو شرائط ہیں صرف کہتے ہیں ایک تو میری تاہیات ناہلی کو آپ پانچ سال میں کر کے ختم کریں اتنے میں ٹائم پورا ہو جائے گا دوسرا امران خان کو اگلے پانچ سال کے لیے اب ناہل کریں فوکس اسی لیے سب کا امران خان کی ڈس کوالیفکیشن پہ نہ اہلی پہ سولہ فیارے توشہ خانہ توہین عدالت دیشت گردی کوئی کیس چھوڑنا ہے انہوں نے کہ کئی نہ کئی سے کوئی نہ کچھ نہ کچھ نکل آئے امران خان نے تو ان سے کہا ہے ابھی آخری میں کال دوں گا تو چاروں صوبوں سے لوگ جو کٹھے ہوگے اسلام بات آ جائیں گے انتظار کر رہے ہیں یہ مجھے جیل بھیجنا چاہتے تھے میں نے بھی کہا چلو جا کے جیل دیکھ لیں اب لوگ نکل آئے تو پھر ان لوگوں نے اپنا ارادہ بدلا جیل اوزن کنفرم تھی امران خان کی گرفتہ رہی آپ کو پتہ ہے امران خان نے یہ بھی کہا ہے جس طرح مش نے کہا تھا مش کو مشرف کو کہ اگر یہ سٹون ایج میں آپ کو لے جائیں گے مجھے کہتے تو میں آگے سے کبھی بھی نہ گھٹنے ٹیک تھا یہی وجہ ہے لوگ امران خان کے پیچھے کھڑے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے آسیو علی زرداری نے دیکھے صاف نہ کی اس پورے معاملے میں کہ امران خان نہیں ہوگا زرداری صاحب نواز شریف یہ مولانا سارے تیرہ پارٹیاں امریکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارے کے سارے کہتے ہیں امران خان نہ ہو لیکن پاکستان کی عوام دیکھے جس طرح وہ پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ امران خان نہیں تو کوئی اور نہیں آئے گا اب تو دیکھیں نہ ایٹی اینز ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے اب سب کو پتا چل گیا دوہزار تیرہ کا الیکشن امران خان جیتے ہوئے تھے اور دوہزار تھانہ میں بھی پینتیس سیٹوں کا ہوئے تھا وہ معاملہ بلکل درست تھا اسی وجہ سے انہوں نے تاکہ اب گیم ٹو تھرڈ مجورٹی سے اوپر چلے گی ہے کیونکہ امران خان کی پارٹی کئی سے بھی ہار ہی نہیں سکتی یہ لوگ دیکھیں نہ کیا کرے ٹی وی چینل انہوں نے بند کر دی یوٹیوب انٹرنیٹ انہوں نے بلک کر دیا معیشت انہوں نے تباہ کر دی ریاستی ایسٹس جو ہے ہمارے اساسے انہوں نے بیچ رہے ہیں قوانین میں اپنے تحفظ میں تبدیلیاں اپنے کرپشن کیسز ختم الیکشن میں بترین انہوں نے دھاندلی کرنے کے باوجود بری طرح یہاں رہے ہیں عدالتوں پر سخت پریشر اتجاج کرنے والوں کو پچیس میری کی طرح جو مارا ماری ہی وہ دیکھنے عام شہریوں کے گھروں میں چھاپے چادر چار دیواری کا تشخص آئین کی دھجیاں اور اپوزیشن لیڈروں کو جس طرح وہ ٹارچر رجنسی تشخص دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے کرپٹ بیورو کریٹس کو بچا رہے ہیں یہ لوگ مہنگائی گیارہ فیصد سے تقریباً چھتالیس فیصد پر چلی گیا اور ان کے بس حل کیا نکلا سارے معاملے کا عمران خان کو گرفتار کر لو کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ فلان کا لڈلہ ہے لیکن عمران خان کس کا لڈلہ نکلا بیس بائیس کروڑ عوام کا عمران خان لڈلہ بن چکے جلسے میں جائیں تو وہ دیکھیں پولیس والے آ کے سیلفیاں لے رہے ہیں عدالت میں جاتے ہیں تو وہ وکیل قام چھوڑ کے سیلفیاں لینا شروع کر دیتے ہیں عوام ہاتھ ملانے کے لیے چھونے کے لیے عمران خان کو لوگ پاغل ہوئی ہوئی ہے اور ایک انہوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا پوری دنیا بول پڑی پوری دنیا کا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب بول پڑی اب اس کی آواز قوم متحدہ میں تیب اردگان اٹھانے والے اب چاندر لوگوں کا پوری دنیا کا لڈلہ بن چکے تو لیڈر ہوتا ہی وہ دیکھیں جسے دنیا میں مقام مل اور یہ مقام اسی وجہ سے ملتا ہے کہ اس کا ایمان اس پر ہے بس اور کوئی ایسی خوبی نہیں عمران خان نے جب بھی یہ امپریشن بنانے کی کوشش کی اصل طاقت اس کی عوام ہے اور اوپر اللہ ہے تو یہ اصل وجوہات ہیں عمران خان کی پاپولیریٹی کی غلطیاں خامیاں بے تاشا ہیں عمران خان میں فرشتہ تو ہے نہیں لیکن یہ عمران خان کی جو کلائمٹ چینج اور خوراک کے بارے میں دیکھیں ایک پولیسی میں بتاتا ہوں عوام کے پیسوں میں یہ جو لوگ یہ عشی کر رہے ہیں عمران خان کیوں پاپولیر اس وقت سے وہ فائف سٹار کھانے نہیں کھا رہا وہ نیاغرہ فال دیکھنے نہیں کنیڈا جا رہا وہ ابھی سندھ میں جس طرح ظلم مچا ہوا یہ جس طرح پارٹیاں کر رہے ہیں یہ وہ کام نہیں کر رہا جس طرح دنوں نے پانی دیکھنا تھا نا سندھ میں جا کے دیکھے اس کے بعد شاہد پانی پینے کو دل نہ کرے اس کا ساری زندگی جو ظلم وہاں جو لوگ جس طرح فسے ہوئے ہیں یہ نیاغرہ فال دیکھنے چلے گئے ڈینر کر رہے ہیں وہ شرمیلہ فاروقی پارٹیاں منا رہی ہیں اچھا ان کا مسئلہ پتہ ہے کہ یہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں یہ کر کے ان کو بتا رہے ہیں الٹے سیدھے ہاتھ کے تھپڑ مار رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ بات ہے اسی وجہ سے سندھ جیسے گوٹ میں چھوٹے سے گوٹ میں ایک انپڑ خاتون جس طرح محمددن قاسم کو سندھ میں بلایا وہ عمران خان کو آوازیں دے رہی یہ ہمارے لئے آگے ہی ہمیں بچائے گا یہ غریب لوگوں کا جڑا کیوں کہ وہ لنگر خانے انہیں پتہ ہیں انہیں پناہ گئے پتہ ہیں غریب نہ سوئے وہ پتہ ہیں سارے کا سارا ایجنڈا اس کا غریب نچلے تک پہ اٹھانا ان کے ہر وقت بات کرنا یہ وجہ ہے اس کی پاپولیرٹی کی ورنہ کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ ایسا لوگ آج ایمپورٹڈ حکومت کو جب کمپیر کرتے ہیں عمران خان سے پھر عمران خان فرشتہ انہیں نظر آن لے میں آپ کو بتاؤ عمران خان سیٹ کوئی بھی نہیں آرے گا کبھی بھی اب اوورسیس پاکستانیوں کے پاس انہیں کم از کم اپنا تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑے گا ان کے ہاتھ میں گیم ہے یہ جو انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کر رہے ہیں انہیں اتجاج کریں کیونکہ پاکستان میں کوئی ادارہ نوٹس نہیں لیتا آپ کو صرف ایسی بات آپ کو پتا ہے ساری دو نمبری ہے آپ کو ایمبیسیوں کے بار پروٹیسٹ کرنے پڑیں گے تو یہ جس طرح سلاب کے لیے آپ کٹھے ہوں گے انشاءاللہ امید ہے اور یہ جو ہنسرے تھے نا عمران خان کی کلائیمٹ پولیسی اب ان کو اندازہ ہوگا یہ بلین درخت لگانے پر کلائیمٹ چینج پر یہ دیکھیں یہ جو سلاب ہیں یہ اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کلائیمٹ چینج کی دنیا بھر میں ابھی فوڈ کرائیسس جو ہے سندھ پنجاب کی فصلیں ساری تباہ ہوگی یہ سلاب میں آپ کو پتا ہے جو قیمتیں جائیں گے وہ ان کے اندازے سے باہر چلے جائیں گے ایسے میں آپ کو لیڈرشپ چاہیے جو سارے معاملات سے آپ کو نکالے ایک پولیسی دے پانی کیسے بچانا ہے سلاب سے کیسے بچنا ہے خوراک کی شوٹے جو کہت اللہ نہ کرے اس سے بچنا یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے آپ کو ایک بندہ وہ چاہیے جس کا ایمان اللہ پر عوام اس کے ساتھ ہو اور نیت صاف ہو باقی اللہ کی ذات مدد کرتی ہے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے جائزیں اللہ حافظ